اس طرح منخوص لوگ جو ہے نا مدرسی میں نو سالہ بچہ ہے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کس نے کیا پتہ چلا معاینے کے بعد کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوا ہے ماں باپ جو ہے نا وہ مدرسی کے قارے کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے تو اور کس کے اوپر اعتبار کرے گا ان سے گزارش ہے کہ اس مردود کو سریعام لے کر آئیے اور ان کو جو ہے نا پانسی دی جائے السلام علیکم دوستو آپ لوگ سائٹ پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر جو ہے ایسا ہے تصویر نہیں اس میں بہت بڑا کہانی ہے اور یہ جو ہے نو سالہ بچہ ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا پورا ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازم ہی شیئر کریں کیونکہ اس طرح منخوص لوگ جو ہے نا وہ ابھی تک ہمارا ملک میں کسی کو سزا تو نہیں ہو گیا لیکن امیت ہے کہ یہ جو درندہ ہے اس کو سخت نہ سخت سزا ملنے چاہیے یہ خانوان مدرسی میں نو سالہ بچہ ہے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کس نے کیا مدرسی کے طالب العلموں اور قاری مل کر اس نے اس کے ساتھ ایک گروپ بنایا اور یہ چھوٹا بچی کے ساتھ زیادتی کی اور بعد میں قاری نے کیا کیا کہ دن کے گیارہ بجی قاری نے اس کو گرھ لے کی گیا اور ادھر چھوڑا اور بچی سے سختی سے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا کسی کو بتانا نہیں ہے یعنی اس کو ڈر آیا کہ آپ کو آپ جو ہے نا کسی کو مت بتانا لیکن بچی کا تکلیب بہت زیادت تھا اور بیچی نہیں تھا تو والدین یا فیملی نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کی گیا یا ہسپیٹل کے پاس لے کی گیا تو ادھر ہی پتہ چلا معاینے کے بعد کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوا ہے تو دوستو بہت سارے لوگ جو ہے نا باپ کو مجرم قرار ہے کہ اس کا جو ہے نا باپ مجرم ہے تو دوستو میں ان لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ مدرسی کے قاری کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے تو اور کس کے اوپر اعتبار کرے گا ٹھیک ہے یہ لوگیں جو ہمارا بچوں کو پڑھا رہے دین سکھا رہے تو ہم مطمئن ہیں ان لوگوں سے لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ منخوص مردود یہ اسلامی جامعہ میں جوہنا یہ ہم نہیں کہہ ساتے کہ یہ مسلمان ہوگا کیونکہ اگر مسلم ہیں اور ان کو جوہنا اللہ کا کتاب جوہنا چوبیس گھنٹے اس کے سامنے ہیں تو اس میں واضح جوہنا اللہ سبحانہ وتعالی نے پروایا ہے کہ اس طرح ان لوگوں کے جوہنا یہ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں تو ان کا سزا کیا ہے تو دوستو ہم مطالبہ کرتا ہے اپنے حکومت پاکستان سے ان سے گزارش ہے کہ اس مردود کو سریعام لے کر آئیے اور ان کو جوہنا پانسی دی جائے جو بھی اس میں ملوث ہے اور زیادتی کی ہے بچے کے ساتھ تو بچے کو انصاب دینا چاہیے ہمارا پاکستان میں آپ سب کو پتا ہے کئی سالوں سے اس طرح بہت زیادہ واردات اور واقعات ہمارے سامنے آئی ہیں ہم نے دیکھئے لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں دیا گیا تو اس لئے ہر روز ہم جو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر تو کوئی کسی نہ کسی جگہ سے یہ خبر ہم کو محصول ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پلان جگہ پہ مدرسی میں یہ ہو گیا اور ادھر مسجد میں یہ ہو گیا تو خدا کے لئے اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ مقدس جگہ مدرسہ اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے لیکن ایسا لوگوں کے لئے آپ سب کو پتا ہے ہمارا پاکستان میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو سزا ملے گا نہیں ملے گا لیکن ہم امید کرتا ہے اور جتنا بھی لوگ یہ ویڈو دیکھ رہے تو اپنا بچہ سمجھ کر اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ایسا ناپاک لوگ ہمارا معاشرے سے ختم ہو جائے لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو سریام لے کر آنا ہوگا اور اس کو پبلک کے سامنے پانسی دینا چاہیے تب یہ جو ہے نا آگے کوئی اس طرح حرکت نہیں کرے گا حمد نہیں کرے گا اپنا خیال رکھے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ